السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن یہ جو بچہ پکڑا تھا تو بہت سے دوستوں نے مجھے ایک منٹ میں بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگلی کبوتروں کا بچہ ہے اور جنگلیوں میں سے سمٹائم ایسے بچے نکلتے ہیں تو میں نے کہا چلیں اس کے پھر پر کھول دیتے ہیں اس کو ازاد کر دیتے ہیں تو میں بھی یہ چیز محسوس کر رہا تھا کہ یہ جو بہت اداس اداس تھا پھیر رہا ہے بھی دیکھیں کہ ایچ گندر ہے تو اداس ہے خوش نہیں ہے تو اس کو کھول کے ازاد کرتے ہیں اس کا پر کھول کے دیکھتے ہیں چھوڑتے ہیں رہے گا تو ٹھیکا نہ رہا تو چلا جائے گا تو دوستوں میں ادھر آگئی ہوں پیچھے میرے کبوتر سارے کھولے ہوئے ہیں تو اس کے پر اگرہ کھولتے ہیں کلیر تو جاؤ تو جو دوست چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل ایکن کو پر کلک کر لیں تو تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو آپ سے نوٹوکیشن مل سکے اور ویڈیو مسنا ہو میں نے ٹیپ لگا دی تھی بس ٹیپ پڑی ہوئی تھی تو میں نے ٹیپ لگا دی تھی پرو پر اس کو کھولتے ہیں اور کھول کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں رہ گیا تو بھی ٹھیک ہے نہ رہا تو اس کی مردی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیں دوستو یہ پر خراب نہیں ہوتے یہ ٹھیک ہو جائیں گے ابھی کلی اس کی جو ہے نا وہ نیچے سے جڑ سے نکلی نہیں ہے ابھی تو آیا اور ساتھ ہی جو ہے بہت سے دوست کہا تھے کہ جنگلی اتروں کا بچہ لگ رہے ہیں اور مجھے خود بھی یہ شک پڑا تھا کہ جنگلیوں میں جب کراس با ہوا ہے یہ ان میں سے کوئی ایسا نکلے اور اداس بہت زیادہ تھا یہ ساتھ کے اوپر نا مطلب کہ چھتے گمسم سا پھر رہا تھا تو میں نے کہا بچارہ کیا ہمیں خوشی ہوئی دل ہوا تو رہ لے گا نہ دل ہوا تو بھئی چلا جائے گا اور آتا رہ گا دانا شانہ کھانے تو ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں آزاد کرتے ہیں باقی میرے کو اوتر ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں ہیپی ہیں یہ بھی پرک کھول دی یہ ادھر سے بھی ٹھیک ہے یہ بچہ دیکھ لیں آپ ہو سکتا یہ لاسٹ ٹائم میرے ہاتھ میں ہو اس کے بعد یہ نہ آئے تو اس کو کرتے ہیں چھوڑ دیں اور جا کے اندر ہی بیڑ گیا اس کا دل لگ گیا دیکھتے ہیں میں یہاں سے اس کو آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں باقی کھوٹر بھی دیکھ لیں کتنے خوش پھیر رہے ہیں اور یہ وہ بیبی پیجن جو کہ ہم نے پر کھول کے چھوڑ دیا میرا خیال آئی ہے میں اب اس کو تنگ شنگ نہیں کروں گا اور اس کو اڑاؤں گا نہیں میں خود سے اگر اس نے خود سے اڑنا ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ میں اس کو نہیں اڑاؤں گا تو جب میں خود نہیں اڑاؤں گا تو یقینا یہ جو ہے اس کا ڈر ہو گیا نکل جائے گا اور یہ چھت پر رہ لے گا وہ دیکھیں دانا کھا رہا ہے کیونکہ یہ جو انا گم سم پھیرا تھا کبھی ایک کونے میں چھاتے کے گھوس جاتا تھا کبھی دوسرے کونے میں گھوس جاتا چھاتے کبھی اڑ کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو میں نے کہا پھر بچارے کو یہ ضرور دینی ہے اس کو ازاد کر دو اگر اس کا دل ہوا تو ہمارے پاس رہ لے گا نہیں ہوا تو آج اس طرح کبوتر پھرتے اس طرح پھرتا رہ گا وہ کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ کبوتر تو آنی جانی چیز ہے باقی یہاں پر دیکھ لیں یہ میرے کبوتر ماشاءاللہ سے کھا پی رہے ہیں ادھر بھی انہوں نے انڈے دے دی ہیں یہاں پر بھی انڈے دیتے ہیں وہ کونے میں جا کے وہ کھارا گند میں ٹھیک ہے بارش بگارہ بھی ہوئی کیونکہ ایک دن دو دن پہلے تو ٹھیک ہے جی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تو اس کو اڑائیں گے نہیں ابھی واقعی یہ نیچے والے کو میں اڑا لیتا ہوں تو جو دوست نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا میرے دوست نے بھی مجھے دیا اس کو بھی چھوڑ دیا اور ماشاء اللہ یہ اڑتا ہے اور پورا پورا علاقہ گھومتا رہتا ہے بڑا بڑا پھرتا ہے بڑی بڑی دور چلا جاتا ہے پھر جو ہے اڑی پڑ کے واپس آ جاتا ہے یہ والا جو ہے نا بڑا بڑا یہ دور جاتا ہوتا ہے نکل جاتا ہوتا ہے اور یہ یہاں سے چھوٹوں میاں اکیلے رہ گئے اس کو میں خلق ابھی اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میرے پار بندے میں ٹھیک ہے تو یہ سلسلہ کال چڑھ رہا ہے جی تو جو دوست نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاہر رکھیں میری ہر نیو آنے میں بڑی کو نوٹفکیشن مجھے سکے تو اگر یہ بھاگ گیا تو میں اپ ڈیٹ دے دوں گا آپ کو کسی نہ کسی ویڈیو کے اندر ہو اگر رہ گیا وہ بھی اپ ڈیٹ دے دوں گا وہ تو پھر آپ دیکھ ہی لیں گے ویسے میں پاس یہاں پہ ایک جنگلی کبوتر بھی پکا ہوا ہوا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنگلی پکیا ہوتا ہے کہ نہیں دکھنے میں جنگلی ہے جب میں نے پکڑا تھا تب بھی آپ سے شیئر کیا تھا یہ بھلا کبوتر تو بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جنگلی ہے یہ تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا تو یہ میں بس پکا بھی ہو گیا ہوا ہے تو جنگلی بھی کبوتر پکا ہو جاتا ہے اگر بندے کو تھوڑا سا اس کو رکھنے کا ڈنگھنے کا طریقہ آتا ہو بلکہ میں آپ کو یہ اڑھا کر دکھاؤں یہ دیکھیں یہ لیں یہ اٹھتا ہے یہ جنگلی جو ہے نا بلکل ہوں یہ بڑا اوپر نکل جاتا ہوتا ہے اسمان میں بڑا بڑا دور جال دا ہے یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جنگلی بھی ہمارے اٹھتے ہیں جی اور یہ بھی کبوتر کو بس رکھنے کا طریقہ آنا چاہیے تو کبوتر سارے ہی اٹھتے ہیں اور پکے بھی سارے ہی ہو جاتے ہیں کبوتر کو بس بھی ہونا پیار سے رکھو نا جب آپ پیار کرو گئے اس کے ساتھ تو وہ پھر آپ کے ساتھ بھی پیار ہی کرے گا اور آپ کو جا کوئی اچھا ذائلٹی دیکھا باقی ایک وہ اوپر کو نکل گیا تو وہ بہت تیز ہے نظر مجھے بھی اوپر کچھ نہیں آنا ٹھیک ہے تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملتا ہوں تب تک کے لیے فی امان اللہ